میں بیان کر دوں کہ علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیجا حدیث جبرائیل پڑھئیے بخاری مسلم کی ایک انسان کی شکل میں آئے اور وہ سنے ہوں گے آپ اور سناتے ہوں گے اس لئے اس پوری حدیث نہیں کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے وقت نہیں ہے اس لئے میں روایت میں نہیں جا رہا ہوں سب سوالات کیے سوالات کے بعد جو جوابات دیئے اور پھر اس کے بعد چلے گئے اللہ کے رسول اللہ نے کئی دنوں کے بعد حد عمر سے ملاقات کی تو پوچھا جانتے ہو یہ کون تھے کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں کہا یہ جبرائیل تھے انہو جبرائیل یہ جبرائیل تھے جو اس لئے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں سنا آپ نے اللہ تعالی کا انتظام اور سیکھنے سکھانے کا احتمام آج ہمارے یہاں علماء آتے ہیں ہم کو فرصت نہیں ملتی ہے کہ ان سے جا کے استفادہ کریں سلف میں اگر پتہ چلتا تھا کہ ایک عالم ہمارے شہر سے اتنی دور پہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے ایک صحابی ہے ان کو پتہ چلا فلاں صحابی کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو میں نہیں جانتا ایک مہینے کا سفر کر کے ایک مہینے کا سفر کر کے گئے کہ میں وہ حدیث سننے جا رہا ہوں میں کچھ واقعات چنانا چاہتا تھا امام ابو زوراہ راضی نے اپنا واقعہ دو ساتھیوں کے ساتھ بیان کیا کشتی میں گئے کتسی حدثے کا شکار ہو گئے داستہ بھٹک گئے ساحل پہ گئے ہاں جزیرے پہ کھانا ختم پینے پانی ختم کچھ دور گئے بہت تیسرا دن تھا کھانے پینے کو کچھ نہیں اس دن تیسرے دن جب کچھ دور چلے ایک بہوش ہو کے گئر گئے پھر کچھ دور چلے دوسرا بہوش ہو گیا پھر کچھ دور گئے تیسرا ہوئے یہ خود تیسری تھے اس کے بعد کوئی ایک تغافلہ آیا انہوں نے ان کو دیکھ کر ان کو آگے پانی وانی مار کے اٹھایا ہاں ان کو انہوں نے پانی پلایا کہا ہمارا ایک ساتھی اور بھی ہے پیچھے ادھر اور بھی ہیں ان کو جا کے پانی مار کے جگایا پھر ان کو پورا لمبا قصہ بیان کیا ہے جیسا لگتا ہے کہ کوئی بنائے ہوئے افسانہ ہے لیکن یہ حقیقی واقعہ ہے کہ حدیث کو سیکھنے کے لئے نکلیتے بھٹک گئے جزیرے میں رہے اور کئی سال کے بعد گھر پہنچے دو مرتبہ ان کو اسی ایک سفر میں دو مرتبہ ایسا حال آیا کہ بھوک سے مار جائیں گے اتنی مشکتیں اٹھا کر انہوں نے علم حاصل کیا قرآن حدیث سیکھا لکھا ہم تک پہنچایا اور ہمارے پاس اس کو سننے سمجھنے سیکھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے سیکھ لیا سن لیا تو ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا اس کی بجائے ہم دوسرے کو اہم سمجھتے ہیں قرآن حدیث ہمارے سامنے اہمیت کی عامل نہیں ہے وہ علوم اہمیت کی عامل ہے جس سے ہم کو دنیا کے چند ٹکے حاصل ہو کچھ دینوں کے فائدے حاصل ہو یہ ہماری جہالت ہے صحابہ اکرام اور صلف کے آپ علم کے شوق کو دیکھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے امام احمد کے پاس ایک شخص آتے ہیں دور سے کیا نام ہے ان کا میں نام بھوڑ رہا ہوں تو انہوں نے آ کر امام احمد کو نظر بند کر دیا گیا تھا کسی سے مل نہیں سکتے آپ کہیں جا نہیں سکتے درس دے نہیں سکتے حدیث پڑھا نہیں سکتے خلقے قرآن کے فتنے میں سیپاہی بادشاہ کے باہر کھڑے تھے تو اب یہ دور سے آئے مشہور آدمی ہے نام یاد آجائے گا تو انہوں نے جا کے امام احمد کے دروازے کو دستک دی انہوں نے کھولا کہا کیا باد اکامہ اتنی دور سے آیا ہوں فلا فلا شہر سے آپ سے حدیث سیکھنے علم سیکھنے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن تم تو دیکھ رہے ہیں میرا حال کیا ہے میں نظر بندوں پڑھا نہیں سکتا کہا ٹھیک ہے اب ایسے آپ کے پاس آبی مل گیا نا سیپاہی مجھے دیکھ رہے ہیں میں روز بھیکاری بن کے آپ کے پاس آؤں گا صدا لگاؤں گا آپ سے بھیک مانگوں گا مدد مانگوں گا آپ دروازہ کھول کے بھیک دینے کے بانے مجھے ایک حدیث دو حدیث سنا دیجئے سمجھا دیجئے میں چلا جاؤں گا کہا یہ ٹھیک ہے ایسا کر کے انہوں نے بہت ساری حدیثیں امام احمد بن حمبل سے سیکھی ہمارے اندر آج یہ جستجو تڑپ ہے ہم سوچتے ہیں ہمارے بچے اور ہم لوگ قرآن حدیث اس طرح سیکھیں جب ہم نہیں سیکھتے تو ہمارے بچوں کو کیا سکھائیں گے اس کی اہمیت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے